بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا مارا ٹاپک ہے نیرو رپورٹ تو آئیے دیکھتے ہیں نیرو رپورٹ کی کیا ریکمینڈیشنز ہیں نیرو رپورٹ کیوں دیا گیا اور نیرو رپورٹ میں کون سے امنمنٹس پھر بات میں کیا گیا اور یہ کیوں دیا گیا یہ رپورٹ اور اس کا کیا ایفیکٹ ہو اور کیا کنکلوجن ہے جو سیکٹری او سٹیٹی لارڈ بریکن ایڈ یہ بہت زیادہ پریشان ہوا جب سائیمن کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا اس سے پہلے ہم ریویو کر چکے ہیں سائیمن کمیشن جو کہ 1919 کے ریفارمز اور اوورال گورنمنٹ پر فارمنس اور پروگریس کو رپورٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1927 میں اور جس کا بیکارڈ کیا گیا کانگریس اور مسلم لیگ کی جانب سے اس سے پہلے جو دیلی مسلم دیلی پروپوزلز میں مسلمانوں نے اپنا سیپریٹ ایلیکٹوریٹ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سرنڈر کیا تھا اب اس میں سیکٹری آف سٹیٹ نے چیلنج کیا یہ جو آپ لاسٹ لائن میں بولڈ کیا ہوا انویٹڈ کام آز میں میں پڑھنے جا رہا ہوں زرہ اس کو دیکھیں یہ لارڈ بریکنہیڈ نے اناؤنس کیا تھا چیلنج کیا تھا اس نے کہا the indians are so divided opposed and paid off of each other that they are unable to produce a unanimously accepted constitution indians بہت زیادہ divided ہیں اور یہ اپنا ایک unanimous agreed دیکھیں تم یقیریٹ constitutional formula نہیں دے سکتے ہیں یا constitution نہیں بنا سکتے ہیں اچھا اس کو publish کیا گیا اگست 1928 میں اس کے total 11 members تھے اس کو head کر رہ تھا Moti Lahl Nehru secretary تھے Javarlal Nehru Muslim League کی طرف سے دو member تھے Ali Imam اور ShoED Quraishi سب سے پہلی اس کے ریکمنٹیشن نے وہ ہے full responsible government on the model of the constitution of self-governing dominions to be introduced in the sub-continent separate electorate should be replaced by the joint electorate with reservation سیٹس فردہ مینورٹیز ان پرپورشن تو دیر پوپولیشن سیپریٹ ایلیکٹرینٹ کو جو ہے وہ جوائنٹ ایلیکٹرینٹ سے ریپلیس کیا جائے گا جو کہ ہم آلریڈی اس کو سرندر بھی کر چکے تھے دیلی مسلم پرپوزلز میں یہ تو تھا اس کا دوسرا ریکمینڈیشن اب تیسر ایلیکٹرینٹرینٹ کو جو ہے وہ جوائنٹ ایلیکٹرینٹ سے پارلیمنٹ اور روائے سرائے ایک اس آوالے سے جو مسلمان تھے وہی چاہتے تھے کہ ریزیڈیٹر پاور اور اس کے علاوہ جو پاور سے وہ صوبہوں کے پاس رہے لیکن کیونکہ اس میں یہ نہیں تھا اس میں کہہ کے پاور زیادہ تر پاور زہاں ہیں وہ سینٹر کے پاس رہے ہیں سندھ شوڈ بی سیپریٹیٹڈ فومبی to a new province if it were capable of wearing its expenditure سندھ کو مموی سے سپریٹ کیا جائے گا اچھا یہ جو ڈیمانڈ تھی یہ مس میں بھی تھی ڈیلی پروپوزل میں بھی ڈیمانڈ تھی فل پروینشل سٹیٹر سٹیٹر سوڈ بھی گیون ڈیلی پروپوزل میں بھی یہ بھی ڈیمانڈ تھا وہاں کا ڈیلی پروپوزل میں یہ بھی ڈیمانڈ کیا گیا تھا سینٹر میں ایک یونٹی فارم گورنمنٹ فول رسپانسبل گورنمنٹ ہوگی زیادہ تر پاورز رکھنے والی گورنمنٹ ہندی شوڈ بھی میڈ آفیشل لینگویج یہ بھی بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ون تھرڈ لیجسلیچر کی جب ہم نے بات کی ون تھرڈ رپزنٹیشن ہونی چاہیے مسلمانوں کی سینٹرل لیجسلیچر میں انہوں نے ون فورت کی بات کی تھی نیرے رپورٹ میں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو زیادہ تر پاورز ہیں مسلمان چاہتے تھے کہ پاورز شوڈ بی ڈیوالف ٹو پروینسز تو انڈین مسلمز یہ چاہتے تھے کہ جو بھی جتنے پاورز ہیں وہ ڈیوالف ہونی چاہیے ہیں پروینسز کو لیکن اس میں رپورٹ میں یہ تھا کہ پاورز شوڈ بی ریٹینڈ بائی دی سینٹر گورنمنٹ جنہ نے اپنے جو امینمنٹ سے وہ پروپوس کی ہے اس میں کیا تھا ون تھرڈ آف دی ایلیکٹر دیبنسٹیٹیٹیوز جو باقی اختیارات باقی ماندہ اختیارات جسے کہتے ہیں وہ سارے سوبوں کے ساتھ ہونی چاہیے ہیں نہ کہ سینٹر میں اب نیرو رپورٹ میں یہ کہا کہ ریٹینڈ بائی دی پروینسز فیڈریشن کے بات ہوئی وہاں پر اور ریٹینڈ بائی دی پاورز شوڈ بی ویسٹر سینٹر جبکہ یہاں پر قائد عظم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ جب مسلمان ہیں پنجاب اور بنگال کے ان کی پاپلیشن کے مطابق ہونی چاہیے جبکہ نیرو رپورٹ میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کو تو یہ امینڈمنٹس نے قائد عظم کی کہ ہم یہ امینڈمنٹس چاہتے ہیں جو کانگرس پارٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے قائد عظم کی یہ پرپوسڈ امینڈمنٹس جو ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیا تو فرسٹ ون جو ہے وہ ہے سپرٹ ایلیکٹریٹ شوڈ بی ریٹینڈ فر د مسلم اب اس میں اس نیرو رپورٹ میں سپرٹ ایلیکٹریٹ کو جو ایلیکٹریٹ سے ریپلیس کر دیا تھا جو ہم پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پر پھر اس بات پر زور تھی کہ نہیں سپرٹ ایلیکٹریٹ ہونی چاہیے فیڈل سسٹم شوڈ بی انٹروڈوس انہوں نے سنٹر بھی فل پرووینشل اٹانومی جبکہ وہاں پر فل پرووینشل اٹانومی نہیں تھی پاورز ورٹینڈ بی دا سنٹر نوٹ بی دا پرووینشل پاورز دیوارد وی نہیں ہوئی وہاں پر اب یہاں پر جو تھرد ڈماند تھی موہین ویون تھرد سیٹ شود بی گیون تو د مسلم اندرسلیٹر رکم ایلیکٹریٹر جو کہ وہاں پر نہیں تھا اس میں نیرو رپورٹ کی رکمنیشن میں پھر فور تیماند مسلمانہوں کے دم مسلمانوں کے دمسلسلیم شود بی گیون رپرسٹمشنیٹیشل and provincial ministries مسلمانوں کی جو ministries تھی وہ سیٹیں بھی بہت کم تھی ان کی وہاں پر نہ ہونے کے بارے وقت ہو جو demands ان کی یہاں پر ان کا کہے central اور provincial ministries میں مسلمانوں کی representation ہونی چاہیے مسلم majority should be revived in the مسلم majority provinces جہاں مسلمانوں کی ایک سریعت ہے وہاں پر مسلم majority کو revive کرنا تھا تو یہ کچھ ایسی demands تھی جو پھر all parties conference میں مسلمانوں نے رکھی congress party کے سامنے اور ہندووں کے سامنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پھر کیا ہوتا ہے the qaidiazm declared the narrow report has adopted a narrow minded policy to train the political future of the muslims i regret to declare that the report is extremely ambiguous and does not deserve to be implemented اس میں مسلمانوں کی جو main demands اس کو accept نہیں کیا گیا اور one third representation کو accept نہیں کیا مسلمانوں کی demand provincial autonomy اس کو accept نہیں کیا even despite surrendering the separate electorate جو دنگرنا طرز انتخاب کو چھوڑ دیا تھا مسلمانوں نے بوجود اس کے narrow report نے اس کا مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھا مطلب feedback نہیں دیا اس کا اچھا output نہیں ہوا اچھا یہ بہت بڑا setback تھا history میں constitutional political history کے اگر ہم بات کرے تو بہت بڑا setback تھا اور یہ چیزیں بعد میں یہی provincial autonomy اور یہی جو آپ کہہ لیں representation one third representation بعد میں مسلمانوں اور کانگریس party اور مسلم league کے درمیان بہت بڑا اشہ رہا اب آپ دیکھیں گے کہ اس narrow report کے بعد پھر اس کا کیا reaction آتا ہے مسلم league کی طرف سے وہ reaction ہے qaidiazm کے 14 points جو انشاءاللہ ہم اپنے next lecture میں discuss کریں گے اللہ آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے